بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مناظرہ کا جو اصول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مناظرین کا انتخاب کر لیا گیا جگہ کا بھی انتخاب کر لیا گیا گروپ اسلام دین اسلاح تو اب رہی بات ٹاپک کا انتخاب ہو گیا اب جانبین کے طرف سے اس ٹاپک پر دعویٰ جواب دعویٰ آئے گا پھر دعویٰ اور جواب دعویٰ کی وضاحت پھر دلائل و براہین پھر دوران مناظرہ سوالات و جوابات لیکن سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات یہ کہ وقت کا تعیون کب سے کب تک بات ہوگی اور فریقین میں سے جو بھی بندہ آوڈیو ڈالیں ایک دو آوڈیو ڈالنے کے بعد اپنے آوڈیو کے اخیر میں اینڈ لگ دے تاکہ فریقین یعنی فریق مخالف یہ سمجھ جائے کہ میرے فریق نے اپنی بات کو خدم کر دیا ہے اب اس کی آوڈیو کا جواب دیا جائے تو اب جو ہے پہلی چیز کہ ہمارا ٹاپک سیلیکٹ ہو گیا ہے ٹاپک ہے شرک اور بات ہوگی میرے اور شبر بھائی کی بیچ میں مطلب میں میرا نام ابو قاسم ہے شبر بھائی آپ مجھے ابو قاسم بول لیں گے ابو قاسم بھائی میرا نام ہے اور میں آپ پر شبر بھائی بنوں گا اور انشاءاللہ احسن انداز میں ہم اس ٹاپک کی شروعات کریں گے لیکن اب یہاں پہ جو ہے وقت کافی رات ہو چکی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کی جو بات چیز ہیں کل رات گیارہ بجے سے بھارت کے ٹائم کل رات انڈین ٹائم سالہ گیارہ کے بعد سے شروع کریں گے اور اس ٹاپک کو انشاءاللہ پورے اچھے انداز میں سمجھیں گے اور بس یہی بات ہے کہ کل سے انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ چلیں گے بات چیز کریں گے اور اس بچ کوئی بھی ہم دو دو کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی پوشت نہ کریں ٹھیک ہے میں جواب دوں گا آج پھر بھائی جواب دیں گے اس میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلم علی رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت غبی کا فحدد فدق اللہ المولان العدیم افق کے سرخ ہوتو پر کبھی لالی نہیں ہوتی نہ ہوتا گمبد خزرا تو ہر یالی نہیں ہوتی ختم اللہ کی سیفی میرا ایمان کہتا ہے نہ آتے گر رسول اللہ یہ خوشحالی نہیں ہوتی معزز سامین اکرام جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج اس گروپ پر شرک کے ٹاپک پر بات ٹھونی ہے میرے فریق مخالف فریق مناظر ابو القاسم جن کا تعلق جماعت غیر مقلدیات ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث سے ملقب بھی کرتے ہیں اب میں اپنے فریق مخالف سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مناظرے کی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے اور بات کو طریقے سے اور سامعین کے فهم و ادرات کے لیے شرک کے ٹاپک پر آپ اپنے جماعت کے اعتبار سے اپنے نظریات کو اپنے فکریات کو تحریراں اور تقریراں دونوں طریقے سے حاضرین سامعین ناظرین کے روبرو رکھ دیں شرک کے ٹاپک پر آپ کا نظریہ کیا ہے آپ کا خیال کیا ہے شرک سے آپ سمجھتے کیا ہیں آپ اس کو تحریراں اور تقریراں یہاں پر رکھ دیں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میرا دعویٰ پھر آپ کے روبرو کیا جائے گا اللہ عبدالعزت کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یا اس کا ساجی بنا جائے یا اس کے برابر میں کسی کو کھڑا کیا جائے شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے شرک کے بارے میں اپنے پوچھا کہ شرک کے بارے میں اپنی کیا رہا ہے تو شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں اللہ عبدالعزت نے کہا ہے کہ اللہ تعالی اس بات کو محفت نہیں کرے گا شرک کو اور شرک کا مینن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے الحمدللہ شبیر بھائی نے کافی اچھے سے اپنا مطلب آغاز کیا ہے الحمدللہ رہا سوال کے ان کی ایک چیز کا تقریرن اور تحریرن جہاں ضرورت ہوگی وہاں تقریرن رہے گا جہاں ضرورت ہوگی وہاں تحریرن رہے گا جو ضرورت کے باتیں ریٹنگ میں انہی تو زیادہ تر باتیں جھو گی ہماری وائس کلیپ میں ہوں گی جی شانبا ٹھیک ہے اب آپ چلتے چلتے ایک بات اور کہتا چلوں شاید آپ نے اس بات کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی آپ سے میں بھی کہہ دینا چاہتا ہوں تاکہ جانبین کی طرف سے اتفاق رائے ہو جائے کہ ہمارا اور آپ کا معاخض کیا ہوگا مراجع کیا ہوگا یعنی معاخض و مراجع آپ کے کیا ہوں گے دلائیل لینے کے آپ اس کی بھی وضاحت کر دیں گے تاکہ جب بات شروع ہو تو آپ اپنے معاخض و مراجع سے ہی دلیل دیں گے اس سے تجاوز نہ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں بھی اپنے معاخض و مراجع آپ کے سامنے رکھ دوں گا نحمدہو و نسلم علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت غبك فحدد معزز سامینے کرام میں نے اپنے فریق مخالف ابو القاسم جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے سے ان کا موقف شرک پر کیا ہے تحریراں اور تقریراں مانی تھی مگر جب ان کی تینوں آوڈیو میں نے سنی تو نہ ان کا موقف فورے طریقے سے واضح کیا گیا اور نہ اب تک ان کی تحریریں آئیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ابو القاسم صاحب کہ میں آپ سے شرک کی ڈیفنیشن نہیں پوچھ رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ شرک کی تعریف ابھی نہیں پوچھ رہا ہوں بلکہ آپ سے میں صرف یہی پوچھ رہا ہوں کہ شرک کے تعلق سے آپ کا موقف کیا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے شرک کے تعلق سے آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں آپ اس کو ایک آوڈیو کے اندر ایک منت دو منت تین منت لگے تو بھی بیان کر دیجئے گا تاکہ وہ آوڈیو سیو کر لیا جائے کہ آپ کا شرک کے تعلق سے دعویٰ یہ ہے اور حکم یہ ہے رہی بات دلائل کی رہی بات دیفنیشن کی تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں پیش کرنا پڑے گا پھر میرا جواب دعویٰ جائے گا اور پھر بات آگے بڑھیں گی اس پر شرک کے بارے میں میں نے اب تو آپ کو میرا موقف بتایا کہ شرک جو ہے اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا یہ گناہ عظیم ہے ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بے غیر توبہ کی عمل جائے دیکھیں میرا موقف بیان کر رہا ہوں میں سنیے اس کو گول سے اس کو سیو کر دیجئے کہ اگر کوئی آدمی شرک کر رہا ہے اور بغیر توبہ کی مر گیا تو جہنم میں جائے گا اور جو آپ نے کہا کہ ہم اپنی دلیلیں کہاں سے لیں گے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دلیل جو ہوگی قرآن ہوگی اور حدیث ہوگی اور قرآن اور صحیح حدیث ہیں یہی ہماری دلیل ہوں گی انشاءاللہ اس ٹاپک میں اور اب آپ اپنا موقف بتائیں کہ آپ شرک کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ شرک عام شرک گناہ ہے یا نہیں ہے گناہ ہے تو کیسا گناہ ہے اور پھر آپ کے جو آپ جو دلیلیں لیں گے کہاں سے لیں گے ابھی آپ بتائیے حضرات ہمارے فریق مخالف ابو القاسم صاحب غیر مقلد نے شرک پر اپنا موقف مختصر انداز میں بیان کیا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں جواب دعویٰ دوں تو جناب ابو القاسم صاحب ہم اہل سنت و جماعت سنی بریلویوں کا شرک کے تعلق سے یہ دعویٰ ہے کہ انت شرک لظلم العظیم شرک بہت بڑا گناہ ہے اور جو انسان شرک کا مرتقب ہو جاتا ہے جو انسان شرک کرنے کے بعد توبہ نہ کرے اور اسی پر اس کی روح قبض ہو جائے تو وہ انسان شرک کی موت مرا اور شرک پہ جس کی موت آ جائے وہ بک کا جہنمی ہے کیونکہ رب کائنات ہر گناہ کو معاف کرتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کرتا یہ میرا موقف تھا شرک کیا ہے اور شرک کا حکم کیا ہے رہی بات ہمارے مراجع اور معاخص کے تو ہم سب سے پہلے قرآن کو مانتے ہیں قرآن سے دلیل لوں گا قرآن پر اگر نہ ملے تو حدیث رسول سے رجوع کروں گا حدیث رسول سمجھ میں نہ آئے تو پھر جو ہے وہ محدثین کی طرف رجوع کروں گا اور محدثین کے بعد بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو اجماع عمد کی طرف رجوع کروں گا اب میں اپنے فریق مخالف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جانبین کی طرف سے شرک پر موقف بیان کر دیا گیا شرک کیا وہ بتا دیا گیا شرک کرنے والے کا حکم کیا ہے جانبین کی طرف سے آ گیا اب میں اپنے فریق کے مخالف سے مطالبہ کروں گا کہ آپ شرک کی لغوی اور استلاحی تعریف کیجئے شرک کو بھی کھڑا کر دو گے تو یہ شرک ہے اس کے بارے میں میں نے اوپر بتایا تھا آپ کو شرک کا مینن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے برابر کسی کو شریک کر دینا associating partner with him him سے مراد اللہ associating partner اللہ کا برابر کسی کو بنا دینا یہ شرک ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جو آپ شرک سے کیا سمجھتے ہیں اور شرک کا میننگ کیا لیتے ہیں آپ بتائیں الحمدللہ شبر پہ دیکھیں ابھی آپ نے جو بیان کیا ہے اتنا لمبا چھوڑا ٹھیک ہے تو اس میں جو آپ نے بات کہی ہے وہ بات وہی ہے جو میں نے کہی ہے آپ نے قرآن کی ایک آیت پیش کی ان الشرک لذل منعظیم سورہ لقمان سورہ اکتیس آیت نمبر تیرہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو آپ نے آگے کہا یا جو میں نے کہا تھا وہی بات آپ نے کہی کہ شرک کے بغیر اگر کوئی مر گیا تو جہانم میں جائے گا یہی بات آپ نے کہی لیکن اس کی اپنی دلیل نہیں دی تو لو میں دلیل لے دیتا ہوں سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر بات تر اللہ مقبول عزت فرماتا ہے انہو میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واخن نار وما لذولمین من انسان بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھے رہا اللہ کے ساتھ شرکیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ یقیناً اس کے پر جنت حرام ہے وما واخن نار وہمیشہ میں جہنم میں رہے گا وما لذولمین من انسان اور ظالموں کا کوئی مدد گا نہیں ٹھیک ہے اب رہا میں نے اس سے پہلے آپ کو شرک کا میننگ بتایا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اللہ کے ساتھ اللہ کی کسی بھی چیزوں میں جس کا اختیار اللہ نے قرآن میں جو دعویٰ کیا ہے جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں اس میں اگر آپ کسی بھی بندے کو یا اللہ کے علاوہ نحمدہو ونسلم علا رسولہ القریب اما بعد معزز سامائن اکرام میں نے اپنے فریق مخالف جناب ابو القاسم سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ شرک کی ڈیفنیشن لغتاً اور استلاحاً آپ بیان کریں سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے اور ہم شرک پر عوام الناس کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں کیونکہ آج شرک کے فتوے اکثر مسلمانوں پر داغے جا رہے ہیں تو ہم جو بھی بات کریں گے اپنی رائے اپنے آراثیں نہیں بلکہ صلف صالحین سے کریں گے آپ نے شرک کی تعریف کی تو آپ نے تعریف تو ہے جامع علمانی نہیں کی بہر قیف آپ شرک کی تعریف سمعت کرتے چلیں اور معزز سامائن اکرام آپ لوگ بھی شرک کی تعریف سمعت کریں شرک کی لغوی تعریف آپ سمعت کریں کہ شرک کو لغت میں کیا کہتے ہیں لفظ شرک لغتاً شرکا شرکاً و شرکاً سے ماخوز ہے اور یہ اسم ہے یہ شرک کی لغوی تعریف ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے اندر کسی کو حصہ دینا یا کسی کے ساتھ شامل ہونا یہ شرک کی لغوی تعریف ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ غیر مقلدوں کی طرف سے چھپنے والی کتاب مملکت سعودی عربیہ سے چھپنے والی کتاب شرک اور اس کے وسائل کے بیان میں لکھنے والے کا نام ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن الخمیس ہے سفہ نمبر اس کا ساتھ ہے چنانچہ اب آئیے شرک کی استلاحاً تعریف بھی آپ سمعت کیجئے انہوں نے شرک کی تعریف کی کہ اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کرنا یہ شرک ہے حالانکہ شرک کا ایک جز ہوا شرک کی پوری استلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی کی انوہیت اور اس کے خواس میں کسی کو شریک ٹھیرانا یہ شرک ہے کیا مطلب ہے انوہیت میں شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی غیر اللہ کی عبادت کی جائے یا ایسی یا کسی غیر اللہ کو عبادت کے لائق سمجھا جائے خواس میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ جو خوبیاں جو کمالات اللہ تعالی کے لیے ثابت ہے انہیں کسی غیر خدا کے لیے ثابت کرنا کسی غیر خدا کے لیے وہ کمالات اور وہ صیفات تسلیم کیا جانا یہ خواس میں شرک ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے خواست کو ذاتی ماننا حقیقی ماننا ماننا غیر مخلوق ماننا قدیم ماننا غیر فانی ماننا یعنی اللہ تبارک و تعالی کے جو خواست ہیں وہ قدیمی عزلی عبدی اور غیر حادث ہے کسی غیر نبی پر کوئی ایسی صفت مان لینا کہ اس سے قدیمی لازم آتا ہو غیر حادث لازم آتا ہو تو یہ شرک ہو جائے گا اور ایک چیز کہ اللہ کے خواست میں کسی کو بھی شریک کرنا تو اس کا کوئی آپ ایک ایگزیمپل مجھے بتائیں کہ کوئی آدمی اللہ کے خواست میں کسی کو یا اللہ کی جیسے صفت ہیں اس میں کیسے کسی کو شریک کرنا میرے موبائل میں کچھ پاولم ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار اینڈ اوپا چھ لیاتا ہے آوڈیو نیشی آ جاتی ہے کیونکہ ایسے سینڈ ہو نہیں پا رہا تھا برابر ٹھیک ہے تو میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ آپ نے جو آپ کا جو دیفنیشن والا جو پانچ منٹ تھرٹی سکس سیکنڈ کا جو آپ کا آوڈیو ہے اس میں جو لاف میں آپ نے گیر نبی کی بات کیے تو وہ سمجھ میں نہیں ہے یہ میری باقی جو باقی کا حصہ ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا حصہ جو ہے گیر نبی تو جرہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ گیر نبی سے کیا مراد ہے آپ کا نحمدہو ونسلم علا رسولہ الكریم اما بعد اللہ کا شکر اور اس کا احسان عظیم کرم بالے کرم ہے کہ میرے فریق مخالف نے شرک کی تعریف شرک کی جفنیشن شرک کی استلاحی تعریف سے اتفاق کر لیا اب میں نے شرک فی الخواس پر جو وضاحت کی تھی اس پر کچھ ان کو تردد اور تشبہ لاحق ہوا ہے آئیے اس آوڈیو میں اس تردد اور اس شبہ کا بھی ازالہ کیے دیتا ہوں آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ کی صفات جس طریقے سے اللہ کی ذات آبادی اجلی ازلی ہے غیر حادث ہے غیر مخلوق ہے اسی طریقے سے اللہ کی صفات بھی آبادی ازلی ہے حقیقی ہے ذاتی ہے غیر مخلوق ہے غیر حادث ہے اب کسی غیر خدا کو نبی کی صفات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر نبی کے لیے اللہ کے اس خواس میں سے اللہ کی صفات میں سے ایک ذرہ برابر بھی ماننا حقیقی طور پر آبادی طور پر عزلی طور پر غیر حادث طور پر غیر مخلوق طور پر یہ شریک ہے اگزامپل میرے آقا کریم صل اللہ تعالی علیہ السلام و تسلیم بھی دیکھنے والے ہیں بصیر ہے ساتھ ہی ساتھ ہم سب بھی اللہ کی عطا سے بصیر ہے دیکھنے والے ہیں تو اللہ کی صفت بصیر ہے لیکن اللہ کی صفت بصیر قدیمی ہے عزلی ہے عبدی ہے مگر ہماری صفت بصیری عبدی نہیں ہے عبدی نہیں ہے بلکہ ہماری صفت بصیری حادث ہے حالانکہ اللہ کی صفت میں شرکت پائی جا رہی ہے مگر اللہ کی یہ صفت بصیر ذاتی ہے اور ہمارے اندر جو صفت بصیری پائی جا رہی ہے یہ حادث ہے یعنی عطائی ہے اللہ نے عطا کیا ہے اللہ کی ہماری جو صفت ہے غیر عبدی ہے لیمیٹڈ ہے اللہ کی جو صفت ہے عبدی ہے انلیمیٹڈ ہے نبی کی صفت کس میں جائے گی ہمارے اس میں ہے یا اللہ کی اس میں ہے ٹھیک ہے میں سوال انشاء مجھے لگتا ہے کلیر ہو آپ کو کہ نبی کی جو صفت ہے وہ کون سی ہے نبی کی جو سننے کی صفت ہے وہ کیسی ہے عبدی ہے یا گہر عبدی ہے جیسے عام انسانوں کی ہے اور لیمٹ ہے اس کی ایک دوری ہوتی ہے اس دوری سے ہم نہیں سن سکتے ہیں ایک پیرامیٹر ہوتا ہے جس کو ہم ڈی بی میں کاؤنٹ کرتے ہیں جب انسان کی جو سننے کی طاقت ہوتی ہے اس کو جب کاؤنٹنگ کیا جاتا ہے سائنس کی فلم میں تو ڈی بی میں ہوتا ہے تو ایک پٹیکولر ڈی بی ایک پٹیکولر ریٹ تک کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہم سن سکتے ہیں لہذا اللہ رب العزت ہر آواز سنتا ہے ہمارے ایک لیمٹیشن ہے ہم کو آپ کی آواز سننا ہے تو فون چاہیے یا کچھ چاہیے مطلب تمام طریقے ہم لیمٹیڈ ہیں اللہ انلیمٹیڈ ہے لیکن اب بات یہ آ رہی ہے بات جو ہماری اٹھکی ہے ہماری سننے کی طاقت ہے اللہ کی سننے کی جو طاقت ہے وہ تو الگ ہیں الحمدللہ ہماری کیسی ہماری مٹنے والی ہے ہماری لیمٹیڈ ہے اللہ کی انلیمٹیڈ ہے اللہ کی مٹنے والی نہیں ہے ہمیں عبدی ہے ٹھیک ہے تو کیا نبی کی بھی ایسی ہے نبی کی کیسی ہے ہماری جیسی ہے یا اللہ جیسی ہے سمجھے سوال میرا کیا ہے ہماری جو صفت ہے شبیر بھائی آپ نے جو اس ٹاپ شفات کے صفتی چیزوں کے بارے بتایا تو کہا کہ اللہ کی جو صفت ہے اللہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا سننہ الگ ہے ہمارا سننہ الگ ہے جنابِ ابو القاسم صاحب آپ تو ابھی سے سوال کرنے لگے آپ کو جب اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہماری طرف سے وضاحت کے طور پر یہ موقف دے دی گئی کہ اللہ کی صفات یعنی اللہ کے خواس خواس ذاتی ہے حقیقی ہے آبادی ہے غیر مخلوق ہے غیر حادث ہے غیر اللہ کے صفات جو ہیں وہ مخلوق ہے مخلوق اور غیر مخلوق فرق ہو گیا اللہ کی صفات ذاتی ہے غیر اللہ کی صفات عطائی ہے اللہ کی صفات آبادی ہے غیر اللہ کی صفات غیر آبادی ہے اللہ کی صفات غیر فانی ہیں غیر اللہ کی صفات فانی ہیں اور غیر اللہ کے اندر تو سب آگیا نا واللہ کے بندے جب بات نبی کی آئے گی تو اس وقت آپ وضاحت لے لیجئے اگر آپ ہماری اس وضاحت تے اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں یعنی اللہ کی صفت بصیر اللہ کی صفت بصیر ہے تو آپ بھی بصیر ہیں ہم بھی بصیر ہیں تو اللہ کی ایک صفت تھی بصیر اسی صفت کا ذل رب نے اپنے بندوں کو عطا کیا تو کوئی دیکھنے سے رب کی صیفت سے شرکت لازم نہیں آتی کیونکہ رب کی جو صیفت بصیر ہے وہ ذاتی ہے اور ہمارے اندر جو صیفت بصیر ہے وہ عطائی ہے وہ آن لیمیٹیٹ ہے ہم لیمیٹیٹ ہیں آپ نے اس آوڈیو میں ایک جگہ پر ایسی بڑی غلطی کی ہے کہ آپ کو اس سے رجوع کرنا پڑے گا سب کے سامنے وہ غلطی آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے کہا جو شرک کے بغیر مر جائے گا وہ جہنم میں جائے گا شرک کے بغیر مرنے والا اگر جہنم میں جائے گا تو شرک کے ساتھ مرنے والا کہاں جائے گا جنت میں آپ نے الٹا کر دیا شرک کے ساتھ مرنے والا جہنم میں جائے گا اور شرک کے بغیر مرنے والا جنت میں جائے گا آپ نے دعویٰ کیا کہ شرک کے بغیر مرنے والا جہنم میں جائے گا اور دریل دے رہے ہیں کہ شرک کے ساتھ مرنے والا جہنم میں جائے گا تو آپ پلیز یہاں پر سب کے سامنے اس بات سے رجوع کر لیجئے الحمدللہ شبیل بھائی دیکھیں ابھی آپ نے جو بیان کیا ہے اتنا لمبا چھوڑا تو اس میں جو آپ نے بات کہی ہے وہ بات وہی ہے جو میں نے کہی ہے آپ نے قرآن کی ایک آیت پیس کی اِنَّ الشِّرْكَ لِذُّلْمُ النَظِيمِ اسی طریقے سے جو آپ نے آگے کہا یا جو میں نے کہا تھا وہی بات آپ نے کہی کہ شرک کے بغیر اگر کوئی مر گیا تو جہنم میں جائے گا یہی بات آپ نے کہی لیکن اس کی اپنی دلیل نہیں دی تو لو میں دلیل لے دیتا ہوں سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمہ بعد تر اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّهُ مَا يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَّهِ الْجَنَّةِ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیا اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ یقیناً اس کے اوپر جنت حرام ہے وَمَا وَا حُنَّارِ وَحْمَيشَا ہمیں جہنم میں رہے گا وَمَا لِذْظَالِمِينَ مِنْ اِنسَارِ اور ظالموں کا کوئی مددگاہ نہیں ٹھیک ہے اب رہا میں نے اس سے پہلے آپ کو شرک کا میننگ بتایا تھا اللہ کے ساتھ شریک کرنا اللہ کے ساتھ اللہ کی کسی بھی چیزوں میں جس کا اختیار اللہ نے قرآن میں جو دعویٰ کیا ہے جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں اس میں اگر آپ کسی بھی بندے کو یا اللہ کے علاوہ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں اہلِ گروپ بھی سمعت کرتے چلیں کہ اگر کسی بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عطائی صفت مان لی تو وہ مشرک ہو گیا کافر ہو گیا اور کسی بندے نے غیرِ خدا کے لیے یعنی غیرِ اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے ذاتی صفت مان لی تو وہ بھی مشرک ہو گیا اب آتے ہیں مین مدے پہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے اپنا موقف جو ہے واضح کر دیا آپ نے اپنا موقف ابھی تک واضح نہیں کیا ہے ابھی میں نے آپ نے اپنے اوپر والے جو کلپس تھے اس میں بھی اور اس سے پہلے کی دو کلپس تھے اس میں بھی آپ نے رسول کو لاکے وہاں پہ اپنے بات کو گھما دیا ہے رسول کو لاکے وہاں پہ اپنے بات کو گھما دیا تو بس میں یہی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں یا ہم عام انسان لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے دیکھنے یا طریقہ اللہ رب العزت جو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے وہ دونوں چیزوں میں فرق ہے تو آپ جو ہے نبی جو ہے نبی کو کس میں ڈالو گے کہ میں وہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی پہلی اس سے پہلے کی دو تین آڈیو ہے اس میں آپ نے بات کو لاکے کٹ کیا ہوا ہے اس کے لئے میں جو وضاحت چاہتا ہوں کہ آپ اس کو واضح کر دیں کہ نبی کا جو دیکھنا ہے وہ عام انسانوں جیسا دیکھنا ہی ہے یا پھر کچھ الگ ہے اللہ جیسا دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ واضح کریں وجاہت کریں اس کی کہ وہ دیکھنا کیسا دیکھنا ہے ہاں الحمدللہ الحمدللہ شبے میں جو آپ نے بات کی ہے آڈیو کی تو آڈیو اگر کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بندہ ایمانداری کے ساتھ اگر سرور سے دیکھے آخر تک سنے گا تو اس کو یہی معلوم پڑے گا کہ جو آدمی شرک کرے گا اور بغیر توبہ کے مجھ جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا اور اس کے لئے میں نے سورہ مائدہ سورہ پاش آیت نور بہتر آپ کو پیش کی ٹھیک ہے رہا سوال کی جو آپ نے میری جو گلتی پکڑی ہے الحمدللہ کافی تیز اور اچھی نگاہ میں کہوں گا آپ کی اور آپ نے میری آڈیو کو اچھے دینا رضاک اللہ خیر کہ آپ میری آڈیو کو سن دیں اور یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ آپ میری آڈیو کو برار گوہ سے سن دیں ٹھیک ہے تو وہ اس کے لئے وہ گلتی ہے اور میں رجوع کرتا ہوں اس کے لئے کہ وہاں پہ مجھے یہ کہنا تھا کہ جو شرک کرے اور بغیر توبہ کے مجھ جائے تو جہنم میں جائے گا ٹھیک ہے دوسری چیز دیکھئے اس میں ایک ریزن ہے جو میں نے اوپر لکھا تھا انگلیش میں ایکچلی میرا فون جو ہے وہ میں کو ایک آڈیو بھیجنے کے لئے اس کو دو دو تین تین بار ریکارڈ کرنا پڑا ہے پھر میں وہ آڈیو ڈیلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرا تیچ برابر کام نہیں کر رہا ہے تو اس چکر میں وہ گلتی ہو گئی میرے سے اور میں گلتی کو اس لئے رجوع کر رہا ہوں کہ وہاں پہ مجھے جو کہنا تھا یہ کہنا تھا کہ جو آدمی شرک کرے اور بغیر توبا کے مجھ جائے تو وہاں پہ میں سے بغیر شرک جو ہے نکل گیا ٹھیک ہے شوال یہ آپ کی اس مطالبے اور آپ کی یہ چاہت آپ کی یہ خواہش وہ یہ بندہ پورا کیے دیتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کرم اس کا شکر ہے کہ آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ظاہر سے بات ہے جب غلطی کرے تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے رہی بات نبی کے دیکھنے اور سننے کی تو اللہ تبارک و تعالی دیکھنے کی جو صفت ہے وہ ذاتی ہے نبی کی دیکھنے کی جو صفت ہے وہ عطائی ہے ایک فرق اللہ کی صفت جو دیکھنے کی ہے وہ عبدی ہے اور نبی کی صفت جو دیکھنے کی ہے وہ غیر عبدی ہے اللہ کی صفت جو دیکھنے کی ہے وہ unlimited ہے نبی کی صفت جو دیکھنے کی ہے وہ limited ہے جی کہ بات ختم ہو گئی اب آگے بات کریں رہی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ السلام و تسلیم کا دیکھنا ہماری طرح ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات میں فضیلت رکھی ہے جیسے علم میں ایک دوسرا ایک دوسرے سے بڑا ہے فوق قل لذی علم علیم اسی طریقے سے ہمارا دیکھنا نبی کے دیکھنے سے کم تر ہے ہمارا علم نبی کے علم سے کم تر ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے تلک الرسول فضلن بعدہم على بعد جب اللہ کے پیغمبروں میں اللہ کے رسولوں میں اللہ کے نبیوں میں جب فضیلت ہے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر تو امتی پر اور نبی پر فضیلت نبی کو کیوں حاصل نہیں ہو تو نبی کا دیکھنا اور ہے ہمارا دیکھنا اور ہے یعنی نبی کی بسارت اور ہماری بسارت میں آسمان اور زمین کا فرق ہے اور اسی طریقے سے النبی کی بسارت جو ہے وہ عطائی ہے اور اللہ کی بسارت وہ ذاتی ہے نبی کی بسارت اللہ کی طرح نہیں ہے نبی کا دیکھنا لیمیٹڈ ہے اللہ کا دیکھنا انلیمیٹڈ ہے انسانوں کا دیکھنا لیمیٹڈ ہے اللہ کا دیکھنا انلیمیٹڈ ہے ٹھیک ہے علم کی جو بات کر رہے ہیں آپ تو علم میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آدمی کسی کو مانتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو علم کے بارے میں الگ چیز ہے علم ایک الگ چیز ہے دیکھنا ایک الگ صفت ہے علم ایک الگ صفت ہے اب رہا سوال علم جس طریقے سے اللہ نے جو بصیرت نبی کو عطا کی ہے تو تمام انسانوں کو عطا کی ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے اس میں کوئی پرولم نہیں ہے تو ہر ایک کے پاس جس کے پاس بھی بینائی ہے جو بھی دیکھتا ہے وہ اللہ کی عطا کی بھی دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت کے پاس ذاتی ہے الحمدللہ ابھی جو چیز ہے نحمدہو ونسلم علی رسولہ الكریم اللہ کا لاک لاک شکر اور اس کا کرم بالے کرم کہ میرے فریق مخالف ابو القاسم نے ہماری وضاحت سے اتفاق کیا ہماری تعریف سے اتفاق کیا اور استلاحاں اور لغتاں سب سے اتفاق کیا لیکن جناب ابو القاسم صاحب نے یہاں پر نبی کی ایک بہت بڑی گستاخی کر ڈالی ہے انہوں نے نبی کی علم کو تو اپنے سے زیادہ مانا مگر نبی کی بسارت کو اپنے سے زیادہ نہیں مانا اور انہوں نے کہا کہ جو بسارت ہمیں عطا کی گئی وہی بسارت نبی کو عطا کی گئی جبکہ نبی کی بسارت میں اور ہماری بسارت میں آسمان اور زمین کا فرق ہے امتی نبی کے برابر کسی چیز میں نہیں ہو سکا نہ بسارت میں نہ سمات میں اور نہ ہی علم میں نہ ہی صورت میں نہ ہی صیرت میں نہ ہی اخلاق میں نہ ہی کردار میں نہ ہی خاندان میں کسی بھی طریقے سے امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا آئیے میں آپ کو ایک دلیل دیتا چلوں اور ہمارے فریق مخالف کو رجوع کرنا پڑے گا چنانچہ بخاری شریف کتاب الازان ہے کتاب الازان ہے بخاری شریف کتاب الازان جل اول ہے صفہ نمبر تین سو چوبیس ہے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو درست کرو کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں سبحان اللہ اب میں اپنے فریق مخالف سے کہنا چاہوں گا آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ کو جو بسارت دی گئی وہی بسارت نبی کو دی گئی آپ نے علم پہ نبی کو فضیلت مالا مان لیا مگر بسارت پہ نبی کو فضیلت مالا نہیں مانا کیا آپ اپنے پیچھے بھی دیکھتے ہیں دوسری حدیث آپ سنتے چلئے بخانی شریف کتاب الازان جلد اول صفہ نمبر یہی تین سو چوبیس ہے باپ کا نام ہے باپ اقبال الامام علالناس اندہ تصویت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رواج کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کھڑی کی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موہ ہماری طرف کر کے فرمایا تم لوگ اپنی صفے درست رکھو اور جم کر کھڑے ہو کیونکہ میں تمہارے تم کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں کیونکہ میں تمہیں اپنے پی پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں سبحان اللہ اور اسی بخانی شریف میں ایک ایسی حدیث ہے کہ اے میرے غلاموں اے اللہ کے بندوں اچھے طریقے سے رکو کرو اچھے طریقے سے سزدہ کیا کرو کیونکہ تمہارے خشو اور خضو بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں آپ مجھے بتائیے کیا ایسی بسعارت اللہ نے آپ کو عطا کی تھے آئیے وہ حدیث بھی آپ سماعت کر لیجئے خشو والی کہ نبی کی بسعارت آپ دیکھئے حضرت ابو حریرہ ربی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم دیکھتے ہو کہ میں قبلہ روح ہوں خدا کی قسم تمہارا رکو تمہارا سجدہ تمہارا خشو مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے میں پیٹ پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی بسعارت دیکھو کہ نبی اپنے پیٹ پیچھے صحابہ کے رکو کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں صحابہ کے سجدے کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں اور صحابہ کے دلوں کے اندر جو خشو ہے کیفیت ہے نبی اپنی بسعارت سے اس کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں کیا ایسی بسارت امت کو دی گئی ہے پتا چلا نبی کی بسارت الگ ہے ہماری بسارت الگ ہے الحمدللہ شبیل بھائی اب آپ نے اپنی بات کلیر کی کہ نبی کا دیکھنا لیمیٹر ہے بسم اللہ الرحمن چلیے لگے ہاتھ آپ کو میں بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کر دوں جس میں امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی ہے عبداللہ بن عطبہ انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اٹھنے لگے لیکن آپ بے ہوش ہو گئے جب ہوش ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے عرض کی نہیں حضور لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی معلوم پڑھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسارت مطلب باہر کی جیزیں نہیں دیکھتی تھی جو جو چیزیں حدیث میں بیان کیجئے کہ صرف کے پیچھے دیکھتا تھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا تو ہم یہ عائشہ وغیرہ بتاتی ہیں کہ نہیں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آپ نے بخاری شریف بتائی وہ حدیث میرے نظروں کے سامنے بھی ہے لیکن اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی بسارت نبی کی بسارت جرہا ہے سمجھ رہے ہیں نبی کو نہاوند میں صحابہ اکرام کا جھنڈا کس کے ہاتھ پر ہے وہ بھی یا نبی کو دیکھا ہے تو نبی کی بسارت ہماری بسارت سے افضل ہے میرا بس اتنا متعالبہ ہے کہ آپ نے اپنی بسارت کو اور نبی کی بسارت کو یقصہ مانا ہے اور یہ بڑی گستاخی ہے نبی علم بھی بھی ہم سے افضل نبی بسارت میں بھی ہم سے افضل نبی کا علم بھی موجزہ نبی کی بسارت بھی موجزہ بس آپ اتنی بات کو تسلیم کر لیں تو ہم پھر لوٹ کر آئیں شرک کے ٹوپک پر اور انشاء اللہ تعالیٰ پھر کل یہاں سے بات آگے بڑھے گی اگر حط میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث بہن کر دوں بخاری شریف کتاب العزان اور باب امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث نمبر 687 اور میں آپ سے بھی ایک اتارش کروں گا جب آپ حدیث نمبر بولیں حدیث کا باب کے ساتھ حدیث نمبر بہن کریں صفحہ نمبر دیں صفحہ نمبر جو ہے نا ہر پرنٹ کا الگ ہوتا ہے تو آپ صفحہ نمبر نہیں بہن کریں حدیث نمبر جیسے میں آپ کو حدیث نمبر بدھ رہا ہوں 687 تو آپ جلد ون کھولیں گے بخاری شریف کی اور 687 بھی آئیں گے تو آپ کو وہی حدیث ملے گی دوسری کوئی حدیث نہیں ملے گی تو اس میں حضرت عائشہ عزان کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش رسول صاحب کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کرتی تو کتنا اچھا ہوتا تو انہوں نے فرمایا ہاں ضرور سنو آپ کا مرز بڑھ گیا تھا کس کا مرز بڑھ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرز بڑھ گیا تھا بیماری بڑھ گئی تھی تو آپ نے دریارہ فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی آپ نے حضرت عائشہ عزان سے پوچھا کیا پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی اس سے کیا پتہ جلا کہ اللہ کے نبی کو باہر کی چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں تو بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں حضرت عائشہ عزان سے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے عرض کیا جی نہیں ہے رسول اللہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لئے ایک لگن میں پانی رکھ دو حضرت عائشہ عزان نے کہا ہم نے پانی رکھ دیا اور آپ نے بیٹھ کر گسل کیا پھر آپ اس بندے نے یہ تو مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسارت میں بھی موجزہ تھا اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی کا پورا وجود ہی موجزہ ہے نبی سر سے لے کر پیر تک سراپا موجزہ ہے نبی کی آنکھ موجزہ نبی کی دات موجزہ نبی کا گوش مبارک موجزہ نبی کا بال مبارک موجزہ نبی کا دست مبارک موجزہ نبی کا پیر مبارک موجزہ ارے نبی کے جسم کا ایک ایک ٹکرا موجزہ ہے اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی سے یک ثانیت کسی بھی چیز میں نہیں رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اشارت فرماتا ہے کیا فرماتا ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم برحان من غبکم وانزلنا الیکم نورا مبینا حقیق کے آگیا اللہ کی جانب سے اللہ کی دلیل بن کر اس کا محبوب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ نے اپنے نبی کو اپنی دلیل بنا کر کے بھیجا ہے نبی دلیل برحان ہے موجزہ ہے نبی کا جسم پورے کا پورا موجزہ ہے تو نبی کے آنکھ مبارک پر بھی موجزہ تھے ٹھیک ہے آنکھ مبارک پر موجزہ نبی کی آنکھ بھی موجزہ ہے اور ہماری آنکھ موجزہ نہیں نبی جو دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں نبی قبر کے اندر آزاد کو دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے گھر کے پیچھے نہیں دیکھ پاس نبی اپنے پیچھے صحابہ اکرام کی رکوع اور سجود کو دیکھ لیتے ہیں ہم نہیں دیکھ پاس تو نبی کی بسارت الگ ہے ہماری بسارت الگ ہے بس اتنا یہ کہ جس طریقے سے ہمارے پاس بھی علم ہے نبی کے پاس بھی علم ہے لیکن ہمارے علم میں اور نبی کے علم میں آسمان زمین کا فرق ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی بسارت ہے نبی کے پاس بھی بسارت ہے مگر ہماری بسارت میں اور نبی کی بسارت میں آسمان اور زمین کا فرق ہے میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف اتنا مان لیں کہ نبی کی بسارت ہم سے افضل ہے بات ختم الحمدللہ شبیر بھائی آپ نے جو بات کی علم کی تو الحمدللہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر علم میں کوئی نہیں اور آپ نے جو جو دلیلیں دی بسارت کے لحاظ سے تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت میں جو نبی ہیں نبی اور رسول جو ہوتے ہیں ان میں اور عام انسانوں میں کوئی چیز کا فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے فرق ہوتا ہے نا ایک معجزہ بھی چیز ہوتی نا ان کو ایک ایک extra چیز دی جاتی جو معجزہ ہوتا ہے جو ایک extra چیز ہوتی ہے معجزہ ہے نا وہ عام انسان سے ہٹ کر رہے ہیں کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر امی عائشہ کے حجرے میں ہوتے تھے تو کیا ان کو وہ چیزیں دکھائی دیتی تھی جو باجو والے کی کمرے میں ہو رہی ہیں باجو والے کمرے میں ان کے بازے میں جو دوسری بیویوں کی کمرے ہوتے تھے تو کیا ان کے وہ بھی دکھائی دیتا تھا یا مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک دفعہ ایک آدمی کسی کہیں سے آیا اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں والے پر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس حفاظ کو بھیجئے آچھے لوگوں کو بھیجئے جو ہمارے یہاں پہ آئے ہیں اور ان کو دین سکھائیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر یا تیہتر لوگوں کو بھیجا تھا کہ جائیں وہاں پہ سکھائیں تو ان لوگوں نے کیا کیا تو ان کے ساتھ ان کو لے جا کے وہاں پہ رفتے میں قتل کر دیا تھا اور ایک جو کمزور اور لاغر اور لنگڑے سے صحابی تو ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ جا کے اپنے نبی کو خبر دیدو تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ لے کے گئے اور وہاں پہ قتل کیا پھر وہ آ کے بتائے موجزہ ایک الگ چیز ہوتی ہے موجزہ کا نزول ایک الگ چیز ہوتی ہے اللہ رب العزت نے نبی کی انگلیوں پہ بھی دی تھی کہ اللہ کے نبی نے پانی کے اس میں جب لوٹے میں ہاتھ دارا تھا تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پانی ہی روا دوا ہو گیا تھا تو وہ بات موجزہ کی ہے موجزہ الگ ہے ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں یہاں پہ حصی چیزوں کی بات کر رہے ہیں جیسے ہاتھ تھے اب میں اگر میرا ہاتھ اگر میں آگ میں ڈالوں گا تو جلے گا ٹھیک ہے میرے ہاتھ کو آگ میں ڈالوں گا تو جلے گا کیا نبی کا ہاتھ اگر آگ میں جائے گا تو جلے گا یا نہیں جلے گا کیا بولتے ہیں آپ جلے گا بھائی اللہ کے نبی اللہ نے جو رحمہ علیہ السلام پہ آگ کو تھنڈی کہتا تو وہاں پہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ تھنڈی ہو جا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں الحمدللہ آپ عالم ہو اور اچھے قسم کے عالم ہو تو بھی میں نے آپ کو اس لئے کیا تھا اس گروپ میں بات کرنے کے لئے تو آپ اس چیز کا پورا خیال لگے کہ جو چیزیں نبی کے لئے خاص ہیں ان چیزوں کو خلط ملت نہ کریں موجزہ جو ہے وہ الگ چیز ہے ایک عام جو چیز ہوتی ہے عام بات کر کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تمام چیزیں دکھائی دیتی تھی ہمیشہ اپنے پیچھے سے دکھائی دیتا تھا اگر ایسی کوئی دلیل ہے تو آپ بتائیے مجھے کہ اللہ کے نبی آگے چل دیں آپ پیچھے بول دیں کہ اب وہ بگر سیدھے چلو اُڑے چلو ایسے چلو ایسی کوئی حدیث ہے تو آپ بتائیں مجھے ٹھیک ہے تو موجزہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سے زیادہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں مطلب اللہ کے نبی کو چاہنے والے ہیں اللہ کے نبی کی جو باتیں آتی ہیں اس کو ہم بغیر تعویل کے بغیر اس کے اللہ کے نبی کی بات اللہ کی بات ہم بغیر تعویل کے جیسی آئی ہو وہ ایسے مان لیتے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ بات تو آگے ثابت ہوگی کہ اللہ کے نبی کو کون زیادہ مانتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کیا کہ ابھی امتحان کا پہلے شروع نہیں ہوا ہے ابھی تو ہم صرف اسطلاح پر ہیں ابھی ہم صرف جو ہے ہر چیز کی میننگ کو سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ وہی میننگ بودھے جو میں مانتا ہوں الحمدللہ یہاں پہ متفق ہیں تب ہی ہم آگے بات کر پائیں گے نہیں تو نہیں کر پائیں گے اس کے لئے تو ابھی ہم جو متفق چل رہے ہیں ابھی آپ کا امتحان نہیں شروع ہے بھائی ابھی انشاءاللہ آپ کا امتحان شروع ہونے والا ہے آہستہ آہستہ شروع ہو گیا ہے تو اب دیکھئے آپ جو بسارت کی بات کر رہے ہیں اور نبی کی بسارت اور موجذہ میں فرق ہے برخان کہتے ہیں نشاء مطلب برخان Ostamy return الگ چیز ہے اور معجزہ الگ چیز ہے ٹھیک ہے اور ہر سوال کے اللہ کے نبی کریم حلوان ہر چیز میں آلہ ہیں چلنے میں آلہ ہیں نبی اللہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا ایسے رسول کا امتی بنایا ہے جو سب سے آلہ ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ اور ہم کو اس بات پر فقر بھی ہے ٹھیک اس بات پہ ہم کو فقر ہے کہ ہم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قومتی بنایا اور اس نے پیدا کیا اب رہا سوال کہ اللہ کے نبی یہ دیکھ رہتے تھے وہ دیکھ رہتے تھے تو یہ سب موجزہ ہے موجزہ الگ ہوتا ہے حص والی چیز ہوتی ہے دیکھنے والی چیز نومل دیکھتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نومل جو دیکھنا تھا نبی کا ایک عام انسان حضرت ابو پکر جیسا دیکھنا تھا حضرت عمر جیسا دیکھنا تھا جس طریقے سے حضرت عمر جا رہے ہوتے رفتے پر تو ان کو ایک دیوال دیکھتی دیوال کے پیچھے کیا ہو رہا ہے حضرت عمر کو نہیں پتا چلتا تھا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کو بھی اس بات کا پتا نہیں ہوتا تھا کہ دیوال کے پیچھے کیا ہے اللہ یہ کہ اللہ کے نبی کو وہی کی جاتی تھی کیا کی جاتی تھی وہی کی جاتی تھی جو قبر کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی دیکھ لیتے تھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اللہ کے نبی نہیں دیکھتے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے تھے وہی آتی تھی ٹھیک ہے تو فرق ہے بھائی اور قرآن کی آیت ہے قرآن سورة قیف سورہ اٹھر آیت نمبر ایک سو دس آخری کی آیت آخری سورة قیف کے آخری آیت کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں تم میں اور مجھے میں جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ مجھ پر وہی کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی کو جو چیزیں معلوم پڑتی تھی وہ وہی کی ذریعے معلوم پڑتی تھی جبرائیل علیہ السلام آ کے اللہ کے نبی کو بتا دیتے تھے کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ہے یہ فلا منافق ہے فلا یہ ہے کون بتاتا تھا جبرائیل علیہ السلام کے باس وہی آتی تھی تو آپ سے الحمدللہ آپ سے ہم زیادہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور یہ بات آگے ثابت بھی ہوگی انشاءاللہ تو کل سے ہم جو دیکھئے ہمارا مین پوئنٹ اب ہے شرک کے بارے میں شرک جو ہوتا ہے شرک جو لوگ عام جو زندگیوں میں جو لوگ کرتے ہیں شرک وہ تین جگہ پہ شرک زیادہ کرتے ہیں شرک فرص صفات اسمہ و صفات اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں کے ساتھ شرک پہلی چیز دوسری چیز شرک فر الوہیت اللہ کی عبادت میں شرک عبادت کے احکام میں شرک شرک فر ربوبیت اللہ کو رب ماننے میں شرک یہ تین چیزیں ہیں شرک فر اصمہ و صفات شرک فر ربوبیت شرک فر الوہیت اللہ کے اصمہ و صفات کے ساتھ شرک اللہ کی عبادت میں شرک اللہ کی ربوبیت میں شرک انشاءاللہ تو ابھی ہم جو چیز دیکھ رہے تھے وہ اسماع و صفت میں سے ایک صفت کے اوپر ہم بیعث کر رہے تھے انشاءاللہ کل بھی ہم صفت ہی کو لیں گے ٹھیک ہے کل ہم لیں گے انشاءاللہ علم غیب کی صفت کو جو اللہ کے لئے خاص ہے اور جو بندوں کے لئے خاص کی جاتی ہے جو نبی کے لئے کی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا ہے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے ہم تو آپ بھی انشاءاللہ پرپیر رہے ہیں اور میں بھی کوشش کروں ہم پرپیریشن کر کے بیٹھنے کے عقل انشاءاللہ ہم ٹائم کے پابند رہیں گے سارے گیرہ سے سارے بارہ صرف کیونکہ رات کافی ہو جاتی ہے تو صبح میں دکت ہو جاتی ہے السلام علیکم حمد اللہ و برکاتہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے امین السلام علیکم حمد اللہ و برکاتہ ارے جناب آپ تو ادھر ادھر گھومنے لگے اور پوری اپنی ڈیٹیلز بتانے لگے کہ آپ کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کیسے مانتے کیسے نہیں مانتے کس کیان شروع ہوا کیا شروع ہوا یہ تو اتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا میں صرف آپ سے اس بات کا مطالبہ کر رہا اور آپ نے دبعے لفظوں میں اس بات کو مان بھی لیا ہے کہ آپ کی بسارت اور نبی کی بسارت میں آسمان اور زمین کا فرق ٹھیک ہے نبی کی بسارت بھی موجزہ ہے جس طریقے سے نبی کا علم موجزہ ہے اسی طریقے سے نبی بسارت بھی موجزہ ہے نبی سراطہ موجزہ ہے آپ کہتے ہیں موجزہ اور برحان الگ ہے برحان موجزہ کو بھی کہا جاتا ہے اور موجزہ کو برحان بھی کہا جاتا ہے میں آپ سے صرف اتنا کہنا جاتا ہوں کہ نبی کی بسارت آپ سے افضل ہے یا نہیں آپ کی بسارت اور نبی کی بسارت یقصہ ہے رہی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آ کر کے بتاتے تھے تو ہمارا تو عقیدہ ہے بھائی کہ جو غیر اللہ میں ذاتی طور پر کوئی بھی صفت مانے وہ مشرق ہے ہم تو عطائی مانتے ہیں رب نے عطا کیا ہے رب نے نبی کو یہ قوت عطا کی کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی نبی دیکھ لیتے ہیں نماز کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ بھی نبی دیکھ لیتے ہیں دل کے اندر صحابہ کیا سوچ رہے ہیں نبی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نہاوت میں کیا ہو رہا ہے نبی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن بندے میں تو صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ نبی کی بسارت ہم سے افضل ہے یا نہیں نبی کا علم ہم سے افضل ہے یا نہیں تو آپ نے اس کو مان لیا تو نبی کی بسارت ہم سے افضل ہے یا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے شرک کی تین تاریخ تین قسمیں کی شردات شرد صفات شرد علویت لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا آپ اپنے اقل پہ زور لگاتے تو آپ کو اتنی قسمیں کرنے کی کوئی زوت ہی نہیں